اسلام علیکم دوستو سنانے جا رہے ہیں ایک اٹھارہ سال کی بچی کا انتقال ہوا رات خواب میں باپ نے اپنی بچی کو دیکھا کہ بری طرح سر پٹک پٹک کر رو رہی ہے اس کی چیکیں باپ کے کانوں تک جاتی ہیں تو وہ آواز کی سنکھ بڑھتا ہے آواز قریب سے قریب تر ہوتی جاتی ہے باپ دیواناوار آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے بچی بہت درد تکلیف سے بل بلا کر رو رہی ہے خواب میں ہی باپ پوچھتا ہے کیوں رو رہی ہو تو وہ اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ بابا میں بہت تکلیف میں ہوں مجھے بہت تکلیف ہے باپ پوچھتا ہے کیوں تکلیف ہے بچی کہتی ہے کہ بابا میں نماز نہیں پڑھتی تھی تو آپ مجھے کیوں نہیں کہتے تھے کہ نماز پڑھو میں سارا دن الٹے سی تھے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگی رہتی تھی تو آپ لوگ مجھے کیوں منع نہیں کرتے تھے بابا میں بہت عذاب میں ہوں بابا مجھے بہت عذیت ہے بابا میرے لئے کچھ کریں بابا مجھے بچا لیں باب پچی کو خواب میں دیکھ کر خواب میں ہی زار و قطار چیخیں مار مار کر رونے لگا کہ اس کی ٹیکوں سے پورا گھر اٹھ گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے مگر باب اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا اس کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا کافی دیر دونے کے بعد اس نے پورا خواب سب گھر والوں کو بتایا اور پھر پورے گھرانے کی کیفیت ہی بدل گئی اللہ کی طرف سف کا رخ ہو گیا گھر سے شیطانی خوراپات اور چیزیں مکال لی گئیں سب نے اپنی زندگی سنت کے مطابق کر لی کہتے ہیں کہ تین دن میں لڑکی کا باپ بلکل بوڑا ہو گیا تھا ایک ایک کو پکڑ کر بیٹی کی مقفرت کی دعا کرواتا تھا اللہ اس پچی سمیت ہم سب کی مقفرت کرے پوری امت کی مقفرت کرے آمین سم آمین دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ اس سبق عامورز واقعے سے متفق ہیں تو اسے سنئے شیئر کریں اور دوسروں کو پہنچائیں اللہ تعالیٰ آپ کی میری اور پورے امت مسلمہ کی مقفرت پرنائیں آمین تب تک اپنے ہوسٹ سوشل ٹیٹر کو اجازت دیں اللہ نگہبان